موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو این ادر ویلوگ آج کا ویلوگ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور آپ کو میں نے لاسٹ ویلوگ میں بتایا تھا کہ ہسپنٹ آ رہے ہیں باکو سے اور ان کے لئے یہاں پر میں کچھ ارینجمنٹس کر رہی ہوں اور ان کو تھوڑا سا سپیشل فیل کروانے کے لئے اور ان کے لئے کچھ تھوڑے سے یہاں پر میں تیاری کر رہی ہوں اور سب سے پہلے یہاں پر میں کیک بنا رہی ہوں کیک میں نے بہت بار بنایا ہے لیکن اس بار کیک کا جو حال ہوا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوا مجھ سے کیونکہ پاکستان میں بہت سارے مسئلے ہیں اور ان کو حل کرنا مشکل تو بہت ہے لیکن پھر بھی چیز خراب ہو جاتی ہے تو یہاں پر کیک کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا تو میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی کہ کیک کے ساتھ کیا ہوا تھا تو یہاں پر جو ہے میں نے چار عدد انڈوں کو جو ہے وہ آدھا کپ شگر ایٹ کر کے جو ہے میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا تھا کہ وہ فلفی ہو جائیں اور فل آف بول یہاں پر دیکھیں فل آف بول ہو گیا تھا لائٹ ییلو کلر میں جو ہے وہ آ گئے تھے تو لائٹ ییلو کلر میں آنے کے بعد اس میں میں نے ایک کپ جو ہے وہ میدہ ایٹ کیا ہے اور ون ٹیبل سپون جو ہے اس میں اویل ایٹ کیا ہے اور ون ٹی سپون جو ہے بیکنگ پاورڈر ایٹ کریں گے تھوڑا سا وینیلا ایسنس یا ون ٹی سپون جو ہے وینیلا ایسنس ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے سپیچولا کی مدد سے مکس کریں گے اور بیٹر جو ہے میں نے سائیٹ پر کر دیا ہے کیونکہ میدہ ایٹ کرنے کے بعد جو ہے بیٹر اس میں نہیں چلاتے ادروائز سپنج جو ہے وہ بلکل بیٹ جاتا ہے تو میں نے اس کو جو ہے ریڈ ویلوٹ کیک بنانا تھا تو میرے پاس جو ریڈ فوٹ کلر تھا وہ پاورڈر شیپ میں تھا تو میں نے تھوڑا سا جو ہے مکس کر کے دیکھا لیکن مجھے اس کا کلر جو ہے وہ اچھا نہیں لگا تھا تو اس لیے میں نے اس میں جو ہے وہ کوکو پاورڈر ایٹ کر دیا اور اس کو چوکلیٹ کیک بنا دیا تو ون ٹی بل سپون کوکو پاورڈر ایٹ کیا تھا تو یہ دیکھیں میں تھوڑا سا مکس کر کے دیکھا کہ دیکھیں کیسا لگتا ہے ریڈ کلر تو اورنچ شیئر میں یہ آ گیا تھا تو بس اس کو جو ہے میں مولڈ میں ڈال دوں گی اور ریڈ جو ہم نے مکس کیا تھا یہ بھی اس کے اوپر ایڈ کر دوں گی اور اس کو جو ہے بیک ہونے کے لئے رہیں گے یہاں پر میں کڑائی میں جو ہے اس کو بیک کر رہی ہوں اور کیک جو ہے میں رکھ کر جو ہے اندر چلی گئی تھی کلیننگ کرنے کے لئے اور جب میں نے باہر آ کر دیکھا تو گہس جو ہے وہ بند ہو چکی تھی اور کیک جو ہے کافی دیر سے چولے پر پڑا ہوا تھا تو فوراں سے میں نے سلنڈر جو ہے وہ اون کیا اور پھر اس کو بیک کیا لیکن سپنج جو ہے وہ تھوڑا سا بیٹھ چکا تھا لیکن پھر بھی اتنا بیک ہو چکا تھا کہ یہ کھانے کے قابل تھا تو یہاں پر جو ہے میں کلیننگ کر رہی ہوں یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں یہ فور ان ون جو ہے وہ لے کر آئی ہوں کلیننگ ٹاولز اور یہ جو ہے میرے ٹاولز تھا تو اس کے ساتھ میں میرر ساف کر رہی ہوں اور بہت ہی زبردست جو ہے وہ اس کا مجھے ریزلٹ لگا ہے اور بہت ہی زبردست یہ فیبرک تھا اور یہ جو تھا یہ فرنیچر فیبرک تھا یہ بہت ہی سوفٹ تھا اور اس کا جو ہے ریزلٹ بھی بہت اچھا رہا میرے ساتھ تو آپ بھی چاہیں تو یہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں بہت زبردست جو ہے یہ کلیننگ کرتا ہے اور ہلکا سا جو ہے اسے میں نے گیلا کر کے جو ہے یوس کیا تھا اور بہت ظبردست جو ہے وہ کلیننگ ہوئی تھی خاص طور پر جو ہمارا وینیٹی کا میرر ہوتا ہے وہ بہت کلین ہوا تھا تب یہ مرر کے لیے تو یہ والا فیبرک جو ہے وہ ضرور یوز کرے فنیچر پر تو کوئی بھی ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن میرر کا جو ہے بہت مسئلہ رہتا ہے کبھی ہم اسے پیپر کے ساتھ جو ہے وہ کلین کرتے ہیں کبھی ہم اسے ٹیشو کے ساتھ کلین کرتے ہیں لیکن اس کو میں نے ہلکا سگیلا کر کے جو ہے وہ میرر جو ہے صاف کیا تھا تو بہت اچھا جو ہے وہ شیشہ صاف ہوا تھا تو یہاں پر جو ہے میں نے بیٹ شیٹ بھی چینج کر دی تھی اور ہلکا سا گرین اور ریٹ کلر کی جو ہے میں نے یہاں پر بیٹ شیٹ بچھائی ہے جو کہ فنیچر کے ساتھ بلکل میچ کر رہی تھی تو بس تھوڑا سا جو ہے ہزبنٹ کو سپیشل فیل کروانے کے لیے تھوڑی سی ڈیکوریشن کروں گی میں روح میں کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو کلیننگ اور بیٹ شیٹ چینج یہ تو نورمل ہی جو ہے ہم کرتے ہی رہتے ہیں لیکن کچھ ایسا سپیشل ہونا چاہیے کہ ان کو فیل ہو کہ میں کافی دیر کے بعد جو ہے آیا ہوں پاکستان اور گھر جو ہے بہت انیونیو اور خوبصورت سا جو ہے وہ لگ رہا ہے تو کیک یہاں پر بیک ہو چکا تھا اس کو میں نے ہارڈ شیپ میں کٹ کر کے اور اندر جو ہے وہ ویپنگ کریم لگاتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے فروسٹ کا لیا تھا اس کے اوپر جو ہے میں گناش لگا رہی ہوں ہارٹ بنا کرو رین جو ہے وہ بھی کہہ رہی تھی ماما میں نے بھی ہارٹ بنانا ہے اور اس نے ہارٹ دیکھے کیسا بنایا ہے ٹیڑا میڑا سا اور پھر میں نے اسے جو ہے وہ کلین کر کے اس کے اوپر پھر سے ہارٹ بنا دیا تو بس کیک جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا تھا اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی اور نیکسٹ فلوگ میں جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اسے کٹ کیا اور اس کا جو ہے ریزلٹ کیسا رہا اندر سے جو ہے یہ بلکل صحیح تھا سوفٹ تھا اور کھانے کے قابل تھا تو بس یہاں پر کچھ میں نے کھانا بنایا تھا یہاں پر میں نے تھوڑے سے جو ہے بیف کباب بنائے تھے بہت ہی ٹیسٹی اور جوسی بنے تھے لیکن کھانا جو ہے انہوں نے نہیں کھایا تھا رات کو کہہ رہے تھے کہ میں نے پلین میں ہی کھا لیا تھا تو بس پھر ہم نے صبح کو یہ کھانا کھایا تھا اور ساتھ میں ان کا فیوریٹ جو ہے میں نے سالن بنایا تھا یہاں پر جو ہے میں نے بنائی تھا جی کیما کرے لے یہ ان کا فیوریٹ جو ہے ہسپین copy کا سالن تھا کیونکہ وہ زیادہ تر جو ہے وہ سالن اور روٹی جو ہے وہ لائک کرتے کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ روٹی نہیں ملتی penny ملتی ہی نہیں ہے تو وہ پاکستان آ کر جو ہے وہ روٹی کھانا زیادہ پریفر کرتے ہیں چاوڑوں کی بانیسپت تو یہاں پر جو ہے ہم کیمہ اور کریلے بنا لیں گے اور وہ بھی جو ہے almost ready ہو چکے تھے تو یہاں پر جو ہے جانے سے دو گھنٹے پہلے کا جو ہے time ہے اور پچوں کو جو ہے میں نے سلا دیا تھا اور یہاں پر جو ہے اب میں یہاں پر یہ جو ہے تھوڑے سے rose petals جو ہے لگا رہی ہوں بس تھوڑا سا میں نے کیا تھا زیادہ نہیں کیا کیونکہ بچے چھوٹے تھے اور جب بچوں کو کچھ different اور special چیز نظر آتی ہے تو وہ attract ہوتے ہیں اور اسی کی طرف جو ہے وہ زیادہ تر جاتے ہیں even کہ ایک دو دن پہلے کی چیز پڑی ہو تو وہ اس کی طرف جو ہے بالکل توجہ نہیں دیتے لیکن اگر new چیز ان کو کوئی بھی نظر آئے تو سب سے پہلے انہوں نے وہی چھیڑنی ہوتی ہے تو میں نے بس جسٹ یہی table تھوڑا سا decorate کیا تھا rose petal کے ساتھ اور اتنی زبردست سے خوشبو آ رہی تھی ان میں سے even کہ میں نے دوسرے flowers بھی رکھے تھے لیکن ان میں سے خوشبو نہیں آ رہی تھی اس میں سے بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی تھی تو یہاں پر تھوڑی سی میں نے fairy lights لی تھی اور ایک میرے پاس واس پڑا ہوا تھا اس کے اندر جو ہے میں نے اسے ڈالا اور اس میں جو ہے میں flowers لگاؤں گی اور بس تھوڑا سا جو ہے میں نے کیا تھا اور table کے اوپر بھی میں نے fairy lights جو ہے وہ spread کر دی تھی اور یہاں پر میرے favorite white and red flowers جو کہ مجھے بہت ہی پسند ہیں لیکن ان کی خوشبو نہیں تھی یہ rose petal کی زیادہ خوشبو تھی تو یہ دیکھیں light off میں کچھ ایسا view آ رہا تھا اور بہت ہی زبردست جو ہے لگ رہا تھا اور خاص طور پر جب اندر جو ہے ہم enter ہوتے تھے تو بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی تھی اور huran اور میں نے دونوں نے مل کر جو ہے یہ decoration کی تھی اور huran جو ہے بہت ہی خوش تھی اور اس نے بھی میرے ساتھ جو ہے وہ airport جانا تھا لینے کے لیے تو بس تھوڑا سا جو ہے اس نے پہلے نیپ لے لیا تھا اور پھر بعد میں جو ہے وہ late night تک ہمارے ساتھ جاگتی رہی تھی تو بس یہ تھا ہمارا کچھ special سا decoration اور special سا انتظام huran کے بابا کے لیے تو بس اب جو ہے جانے کا time آ گیا تھا تو میں نے سوچا huran کا dress بھی آپ کے ساتھ share کر لو تو یہ جو ہے میں نے خود stitch کیا تھا اور اس کے نیچے جو ہے میں نے لیس کے ساتھ triangles لگا کر اس کو facing کے ساتھ جو ہے یہاں پر attach کیا ہے ساتھ میں اس میں ہلکا سا جو ہے وہ گھر آ رہا ہے اور اوپر جو ہے skirt type جو ہے یہاں پر اس کی top ہے تو بس یہ تھا ہمارا room جو کہ اچھی طرح سے جو ہے وہ set ہو چکا ہے اور تھوڑا سا جو ہے وہ decorate ہو چکا ہے تو بس اتنا سا جو ہے میں نے کیا تھا جتنا بھی میں کر سکتی تھی بچوں کے ساتھ کیونکہ کھانا بھی بنانا تھا بچوں کو بھی دیکھنا تھا اور تھوڑا سا جو ہے میں نے room کو decorate کیا تو اتنا سا جو ہے کرنے سے جو ہے اگر کوئی خوش ہو جائے تو ہم لوگوں کو جو ہے اتنا سا جو ہے کر لینا چاہیے تو بس ہمارا room جو ہے وہ set ہو چکا تھا I hope آپ کو بھی پسند آیا ہوگا مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا تو بس یہاں پر میں بھی ready ہو چکی تھی اور جب بھی میں خوشہ پہنتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ulta پہن رہی ہوں اور ابھی بھی میں نے اس کو سیدھا کر کے رکھا ہوا تھا لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ulta ulta رکھا ہوا ہے تو میں نے سب سے پہلے ulty والی side پہنی اور پھر بعد میں سیدھی لیکن خوشہ جو ہے I think جس طرف سے بھی مرضی پہن لیں تو وہ ulta سیدھا اس کا کچھ پتا نہیں چلتا تو بس یہ تھا جی میرا آج کا vlog آئی ہو آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ next vlog کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ